نے اپنی اپنی محنت سے کمائی کہتا ہے میں ہی ہوں ہم جبکہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حمت اور ہر چیز دینے والے ہیں اور وہ ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ نہیں رہتی تو اس طرح کی چیزیں اور تکبر اور غریبوں کی مدد نہ کرنا اگر میرے پاس ایک لاکھ ڈالر ہیں سال کے اینڈ پہ میں زیادہ کماتا ہوں اور میں نے اپنی کمپنی کو گروہ کرنا ہے تو لیکن دھائی پرسن میں نے زکاعت دے دی اس میں سے چلیں دس پرسن زکاعت کے علاوہ دس پرسن میں نے صدقات خیرات دے دیئے اور باقی میں نے اپنی کمپنی میں اپنے بزنس میں گروہ کرنے کے لیے لگا لیا زیادہ بچا ہوا پیسہ تھا میرے پاس لیکن اگر میں باہر جاؤں تو غریب اور جن کو ہیلپ چاہیے پور تو بہت ہیں وہ تو ایک لاکھ بھی کم ہیں میرے لیے یا میں گروہ کرتا رہا ہوں یا میں لوگوں کی مدد کرتا رہا ہوں تو یہ پاسیبل نہیں ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں یہ خدا نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ اس دنیا سے غربت کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے ایسی کوئی خدا کی طرف سے پابندی نہیں ہے خدا کی طرف سے صرف اتنی پابندی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ان غریبوں کا شیر ہونا چاہیے جو ہمارے اردگرد ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ان کا شیر ہونا چاہیے اب آپ اپنی زکاة دیں ڈھائی پرسنٹ اپنے رشداروں میں دیں یہ زیادہ بائی سے ثواب ہے آپ ٹین پرسنٹ مزید صدقات نکال دیں اپنے رشداروں کو دیں یہ زیادہ بائی سے ثواب ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈیا میں کے کانٹیکس میں بات کرنا ہوں میں یہ بات ہوگی دو ہزار ٹو تھاؤزن فائیو یا سکس کی بات ہوگی شاید اور اس وقت ای بیلیف کہ کانگریس کی حکومت تھی اور اس کا شاید پہلا جو دو مرتبہ ہی وہ حکومت تو پہلی جو ٹرٹی اس کی تو اس میں ایک کانگریس کے منسٹر مسلم منسٹر قدوائی ان کا لاس نیم تھا وہ دیوبند آئے میں اس وقت دیوبند میں تھا اور میں نے ان کی سپیچ سنی اور چونکہ وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو زکاة کے پیسے انڈیا میں باہر سے آتے ہیں اوفیشل چینل سے جو حکومت کو پتا ہے ہر سال وہ نو سو کروڑ روپے ہیں یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے آج وہ ہزاروں کروڑوں میں ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ نو سو کروڑ ہر سال حکومت کے علم میں اور جو حکومت کے علم میں نہیں ہے مان لیجئے آپ کو رشتدار گیا اس کے ہاتھ بھیجوا دیئے یا لوکل زکاة دے دی وہ کتنی ہیں تو اندازہ کریں کہ اگر آج کی تاریخ میں وہ زکاة جو انڈیا میں انڈیا مسلمز باہر بیٹھے ہوئے انڈیا میں ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ زکاة صدقات کی بات نہیں ہو رہی ہے زکاة 2.5% اگر وہ آج کی تاریخ میں دو ہزار یا تین ہزار یا چار ہزار کروڑ مان لیں اتنی ہو اور وہ اس کا فیر ڈسٹیبیوشن ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاورٹی اسی جگہ رہے گی مسلمانوں کی جہاں پر ہے مسئلہ ہی یہ ہے کہ لوگ زکاة نہیں دیتے اور جب دی جاتی ہے تو اس کا فیر ڈسٹیبیوشن نہیں ہوتا موفی صاحب آپ کو بتائیں میں نے ریپورٹ پڑھی تھی اسی معاملے میں جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انڈیویجول نہیں اس کو اسلام نظام کے تابع کرتا ہے تو یہاں پہ اسلام کی نظام کا رول شروع ہوتا ہے یہ وہ ساری جو اشیوز ہیں دنیا کے اس کو آپ اسلام کے تابع کر کے اسلام کے نظام میں ہی سولف کر سکتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو آپ رکھے تو موڈنٹی کے تابع یعنی ساری چیزیں ہیں تو آپ موڈنٹی کے حساب سے ڈیفائن کریں ساری پرابلم موڈنٹی کیریئٹ کریں اور پھر آپ اسلام کو آگے کہیں کہ آپ سولوشن دو یہ نہیں ہوگا آپ اس کو اسلام کے تابع ہی کریں گے پورے نظام کو اور پھر اس میں جو کیریئٹ ہوگی اس طرح کی چیزیں اس کو اسلام جو ہے وہ ایسلی سولف کر دے گا تو یہاں پہ نظام کا عمل دخل یہ بھی آپ نے بہت زبزب بات کہی ہے اور اکنالوجی ساری صاحبے میں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں دی گریٹ فلوسفر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یو ایس یا کینیڈا میں کہیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر بہرحال اگر ان دونوں ممالک میں ہی آپ ہیں تو میں اس کی مثال دینے کی وجہ سے میں آپ سے یہ بات پوچھی ہے دیکھیں ہمارے ان ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں یعنی یو ایس کینیڈا وغیرہ میں یہاں پر ایک خاص میعار زندگی ہے ٹھیک ہے اس میعار زندگی کو چیز کرنے کرنے میں بندے کی عمر آدھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں اپرچونٹیز ہیں لیکن اس اپرچونٹیز کو اویل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اگر یہی بجائے کہ ذرا سا مثلا کوئی اپنڈ ڈاؤن ہوا مان لی جا آپ کی جوب چلی گئی آپ سڑک پر آگئے چونکہ آپ نے اپنا مکان مورگیج پہ لے رکھا تھا آپ کی جوب چلی گئی آپ سے گاڑی چلی گئی چونکہ آپ نے گاڑی یہ قسطوں پہ لے رکھی تھی بینک سے تو آپ پورے اس سسٹم کے اندر جو ایک ڈیویل سوسائٹی ہے ڈیویل سسٹم ہے آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں ہمارا امیر ہونا یا ہمارا غریب ہونا وہ سسٹم ڈیفائن کر رہا ہے ہم غریب ہوتے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں تو اس سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں اس پورے کیپٹل اس نظام کا ہم حصہ ہیں اس کمپوننٹ ہے پھر جیسے آسیم بھائی نے کہا کہ ساری پرابلم کریئٹ کی ہوئی ہے اس ڈیویل سسٹم نے اب آپ سلوشن چاہیے آپ کو اسلام سے تو بھائی اسلام سے اگر سلوشن چاہیے پھر پورا اسلامی سسٹم لانا پڑے گا تو پھر اسلام سلوشن دے گا نا تو اس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں تو 28% ٹیکس گورنمنٹ سے لے جاتی ہے so do I have to still do I have to pay the زکاة on the top of that of course وہ ٹیکس ہے جو آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں زکاة ٹیکس نہیں ہے زکاة فرض ہے زکاة ایک عبادت ہے ٹیکس عبادت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے گورنمنٹ آپ کو سزا دے گی ٹھیک ہے زیادہ زیادہ خدا خدا کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر معاہدہ کر لیا کسی قوم سے کسی سوسائیٹی سے کسی ملک سے تو آپ وہاں کے قانون کی پاسداری کریں گے بس اتنا ہی ہے لیکن اگر سزا آپ کو ملنی ہے تو وہ خدا کے ہاں نہیں ملنی وہ دنیا میں ملنی ہے اگر آپ ٹیکس چوری کریں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹونٹی ایٹ پرسنٹ دینے کے بعد پھر جو میری انکم نیٹ انکم بچے گی اس پر پھر میں نے اور آپ دھائی پرسنٹ زکاة دیں گے جی ہاں انکم نہیں ویلت ویلت جو گی اس پر دیں گے ہاں نہیں نہیں ویلت پر دیں گے آپ انکم پر نہیں یعنی آپ پوری جو بھی انکم اور ویلت دونوں کو ملا کر اور ویلت وہ نہیں چاہیے جو گروت والی ہو یعنی آپ پراپرٹیز جو ہیں مثلا اگرچہ ان کی قیمت بڑھ رہی ہے آپ کے پانچ مکان ہیں اور پانچوں مکان آپ نے قرائے پر چڑھا رکھیں تو ہر مکان سے قرائے کی جو آپ کے پاس آمدنی ہو رہی ہے اس پر آپ ٹیکس دیں گے نہ کہ مکان کی قیمت کے اوپر سوری ٹیکس کے رہا ہوا زکاة جی ایک دوسرے سکولر سے سنا تھا وہ کہہ رہے تھے اگر آپ نے ٹیکس دے دی گورنمنٹ آپ سے لے گئی یا آپ کی تنخواہ میں سے آپ کے ہارڈ ورک میں سے پیسہ تو وہ زکاة اس میں سے غامدی صاحب تھی نہیں سنیا جی انہی کو سنا تھا یہی مسئلہ ہے یہ والی بات غامدی صاحب ہی کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہنے کا جی انہی کو سنا تھا وہ تھوڑے لوجیکل لگتے ہیں میرے بھائی اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ کے ڈھائی پرسنٹ بچوا دی ہیں انہوں نے اٹھائیس پرسنٹ کے بعد اب وہ لوجیکل لگ رہے ہیں یہ حقیقت ہے کیونکہ ایک انسان جو ہے فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں بھائی میں اور آپ ہم دونوں ٹیکس دیتے ہیں لیکن پوری کوشش رہتی ہے کہ یا ذرا ٹیکس کم دے اور خرچے دونڈ دونڈ کے نکال کے لاتے ہیں کہ یا یہ والا خرچہ بھی ایڈ کرو فلادین چائے پی تھی سٹاربکس میں اس کو بھی ایڈ کر دو سارے نکالتے ہیں نا ٹیکس بچ جائے تو انسان فطری طور پر پیسے بچانا چاہتا ہے یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے سٹاربکس کے چائے پینے سے ٹیکس بچ جاتا ہے مفیسا وہاں پر ہاں بھائی آپ اپنے سارے خرچے جڑ دیجئے ہاں بلکل آپ جاتے ہیں نا ہائی وے پہ جو ٹول دیتے ہیں وہاں پر وہ بھی رسید رکھیں وہ بھی اس کی رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے یعنی آپ اپنے جو ریسٹورنٹس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ اس کو دکھائیے کہ بزنس میٹنگ ہے لوگ دکھاتے ہیں تو میں لوجیکل اس لیے کہہ رہا تھا آپ کو دیکھیں میرا کوئیسن پھر بھی تھا میں نے ابھی آپ سے پوچھا نا کہ 28% ٹیکس دینے کے بعد گورمنٹ لے جاتی ہے تو پھر بھی میں زکاة دوں گا کہ نہیں یہ سوال اس لیے ذہن میں آیا کہ اس کے بعد بھی ذہن میں کوئیسن آتا ہے کہ یار یہ تو گورمنٹ لے جاتے ہیں پھر بھی اتنا مال میرے پاس آتا ہے تو اچھا دیکھیں ہم میں لوجیک کی بات کروں غامدی صاحب کی دیکھیں زکاة کا حکم تو قرآن میں ہے نا جی جی اچھا قرآن میں جہاں زکاة کا حکم ہے وہاں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ کہاں دینے ہیں آٹھ مساریف ہیں سورہ توبہ کے اندر آٹھ مساریف ہیں یعنی آٹھ جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر آپ زکاة دے سکتے ہیں اب مان لیجے گورمنٹ آپ کے پیسوں میں سے اٹھائیس پرسنٹ لے گئی ٹھیک کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اٹھائیس پرسنٹ جو پیسے ہیں وہ ان آٹھ مساریف میں سے کسی ایک مصرف میں یا ان آٹھوں میں جا رہے ہیں بلکل نہیں تو پھر زکاة کیسے ادھا ہوئی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہاں پر گورمنٹ اچھا اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں ایک چور آپ کی ففٹی پرسنٹ جائداد لے گیا مان لیجے بینک اس نے بینک میں ڈاکا ڈالا یا آپ کے اکاؤنٹ میں کو ہیک کی آپ ففٹی پرسنٹ اڑا لی ہے اب آپ یہ کہیں گے یار زبردستی میرے ہارڈ ان پیسے جو ہے ففٹی پرسنٹ چلے گئے ہوا کہ جو زبردستی آپ سے پیسے لے اور وہ آپ کے اور آپ کو دینے پڑیں تو زکاة اس سے ادا نہیں ہوگی زکاة ادا ہوگی جب آپ اپنی مرضی سے غریب کو ان آٹھ مساریف میں سے کسی ایک مسرف میں دیں تو زکاة ادا ہوگی صحیح صحیح فرمایا تو جی اب دیکھیں یہ غامدی صاحب کی لوجک کا کیا نخصان ہوتا ہے جی لیکن اگر ہم دوسرے اینگل پر دیکھیں لیکن فائدہ ایک ہے فائدہ یہ کہ پیسہ بچتا ہے اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہم سے لے جاتی ہے ٹیکسز اگر آپ دیکھیں تو جو جو سبربن ایریاز ہیں میں پینسلوینیا فیلیڈیلفیا کے علاقے سے ہوں تو وہ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں جن کی ہاؤسولڈ انکم اتنی نہیں ہے اچھا وہ گورنمنٹ سے مرات لیتے ہیں ویل فیر کے نام پہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں اس کے بعد پھر وہ گورنمنٹ کو ٹیکس میں بھی چھوٹ دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اگر جاب بھی ہے ہم جاب کریں گے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا ہمیں فری کا فوڈ مل رہا ہے فری کا کھانا مل رہا ہے ہم کیوں گھر سے نکلیں صحیح سو وہ بھی ہمارا پیسہ انہی کو جاتا ہے نا نہیں دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ تیہ نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ ان کو جا رہا ہے بڑی بڑی ارگنیزیشنز کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکس دے رہی ہیں ٹیک ہے ان کو ٹیکس چھوٹ بھی مل رہی اور ٹیکس بھی مل رہا ہے لیکن آپ کا پیسہ صرف وہی نہیں جا رہا ہے ایک آپ کے ٹیکس کا ایک بڑا حصہ تو فیڈرل گورنمنٹ لے گئی ٹیک ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کہاں لگاتی ہے آرمی پہ آرمی پہ وہ جو وہ جو بمباری ہوتی ہے دنیا بھر میں وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے ایک ایک بم جو گرتا ہے وہ لاکھو ڈالر کا وہ کہاں سے آتا ہے یہی ٹیکس سے یہی ٹیکس سے آتا ہے تو فیفٹی پرسن کے قریب تو فیڈرل گورنمنٹ لے گئی باقی جو بچا وہ پھر سٹیٹ گورنمنٹ کاؤنٹی اور سٹیٹی ان کو ملتا ہے جی اس میں سے بھی بہت بڑا حصہ ایڈوکیشن میں چلا جاتا ہے اور آپ کا جو لوکل اسکول ہے وہاں پہ جائے گا وہ ٹیکیو پڑاتا ہے یہ بھی ہے صحیح بات ہے یہ بات بھی حقیقت ہے مفیس صاحب میں سوسائیٹی میں جاتا ہوں باہر دیکھتا ہوں ہٹے کٹے بلکل ٹھیک لوگ فوڈ سٹیم پہ بیٹھے ہیں سمجھ نہیں آتا کیوں ان کو اپروف کر کے دے دیتی ہے جی میرے بھائی یہ یہ اس نظام کا فیلئر ہے یہ اسلام کا فیلئر نہیں ہے یہ کیپیٹلس سوسائیٹی کا فیلئر ہے ابھی آپ دیکھیں کہ کرونا کے دوران جو بائیڈن نے وہ نکالے تھے اور شاید اس نے اس سے پہلے بھی نکلے تھے ٹرمپ نے نکالے تھے وہ جو کیا تھا وہ اسٹیمیلس اسٹیمیلس چیک دیے گئے تھے نا سارے امریکنز کو ہے نا کتنے کتنے ہر ایک کو یعنی منیم منیم ہزار ڈالر تو ملے ہی ملے تھے ٹھیک ہر ایک آدمی کو منیم منیم ملے تھے اور کچھ کچھ لوگوں نے دو دو سال تک بیٹھ کر ہر ہفتے پانچ سو ڈالر کمائے ہیں ہر ہفتے اچھا کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پر مسجد ہے نورپین موسک ہے میں وہاں پر جاتا ہوں امام صاحب نے بیک فائل ڈیٹ فائل کیا دس ہزار اکٹھے لیا یہ کہہ کے کہ میں یہاں پر بچوں کو دیکھتا ہوں اور بچے آتے ہیں ان کی ٹیک کر کرتا ہوں اور وہ نہیں کرتے تھے can you believe it اس طرح مولوی صاحب نے نہیں ہزاروں لوگوں نے جھوٹ بول کے پیسے لیے بہتی گنگا میں سب لوگ حد دو رہے تھے تو امام صاحب کیوں پیچھے رہے ہیں تو مسئلہ بس یہ ہے کہ وہ امام صاحب بدنام اس لیے کہ امام صاحب ہے ورنہ تو دس ہزار کیا لوگوں نے لاکھوں کمائے بھائی مفتی صاحب اس میں مجھے ایک حیرت بھی ہوتی ہے خاص کر یو ایس میں کہ یو ایس اتنا زیادہ ٹیکس لیتا ہے لیکن جب میں پچھلے دو سال پہلے ایک کی بات ہے جب میں نے یہ دیکھا جب مجھے یہ پتہ لگا کہ یو ایس میں جو ہیلتھ کیئر کا پیسہ فیس ہے وہ کتنی زیادہ ہے تو مجھے میں پریشان ہو گیا اس سے اچھا انسان ماری جائے پھر مجھے یہ پتہ لگا کہ وہاں پر یو ایس میں ایک سرجری جو ہوتی نا ہماری جوائنٹ ریپلیسمنٹ وہاں کے لوگ پریفر کرتے ہیں انڈیا میں آنا انڈیا میں جوائنٹ ریپلیس کرنا گھومنا اور واپس آنا جتنا پیسہ ان کو اس سب میں لگا اسے ڈبل ان کو یو ایس میں لگتا ہے آرے بھائی صاحب آپ روٹ کنال کرالیں یہاں پر ڈینٹس کے پاس اس میں اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ آپ اس دو مرتبہ انڈیا گھوم کر آ جائیں پاکستان گھوم کر آ جائیں وہاں روٹ کنال کرالیں ٹھیک ہے وہ سرجری تو وہ تو میں تو ڈینٹس کی وزٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلے چلے جناب ایک سوال ہو رہا ہے ٹائم ہے میرے پاس آپ اگلی مرتبہ لے لیں گے ایک دو کالر رہ کے اس کو آتھ ہم اپنی سٹیم ختم کریں گے انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ مختی صاحب پھر بات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جی اتحاد ریسپونس آب آئے ہیں جی اسلام علیکم اسلام اس سے پہلے شاید کوئی کالر آئے تھے تو وہ بہت زیادہ بولے تو کوائنٹنگ کمپیٹر کو میموری مٹا یہ میں آپ کو بتا دوں مختی صاحب کچھ لوگ آپ کے یہاں پہ مووی اور ٹی وی سیریز دیکھ کے بھی آتے ہیں جو بات کر رہے تھے نا وہ وہ ہی تھے انہوں نے بس کچھ ایک ہائیپوٹیٹکل سیچویشنز دیکھنے کی کوشش کی جو کلیم ہو رہا ہے جی 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 اصل میں لانگ بیک میں نے ایک اس پہ سیریز دیکھی تھی آلڈیڈی جس میں کوائنٹنگ کوائنٹنگ کمپیٹر کے اندر میموریز کو سیف کر کے کسی مردہ کے اندر میں ڈال دیا جاتا تھا تو ایسے کئی سارے ہیں اب یہ دی مارٹین مووی ہے پیسنجر ہے تو یہ سارے اسی پہ بیشت ہیں وہ جو مون میں جاتے ہیں اس وہ پھر بوڑا ہو جاتا ہے اب یہ تو جوان دیتا ہے اس کی بچی جو بوڑی ہو جاتی جب تک وہ پہنچتا ہے تو اس طریقے کے سیچویشن اس موویز میں دکھائے گئے ہیں لیکن ابھی تک وہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے میرے کے انسے لیکن سیریز بن چکی ہیں اس کے اوپر ٹی وی سیریز اور موویز چلیے خیر بہت بہتر ہے اچھا یہ رینڈم لی لاسٹ کالر ہے ہمارے رینڈم لی جی بھائی رینڈم لی آپ کی ویڈیو آن ہے یہ رینڈم لی آن ہو گئی یا واقعی آن تھی جی السلام علیکم رحمت اللہ آلیکم السلام جی بھائی پہلے تو بہت معذرت کے ساتھ میں نے اپنا نام لکھا ہوا تھا ون قویسٹن پلیز اچھا اور میں بہت سیویر اگناسٹیزم سے گزرا ہوں اور مطلب اتنا کیا میں نرس بریک ڈاؤن میں بھی چلا گیا تھا لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے الحمدللہ جتنے بھی سارے سوالات یہ بندے نے کیے نا تو مطلب الحمدللہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالی نے مجھے اس کے جواب دلوا دیئے کبھی آپ کی ویڈیو دیکھیں گے یہ کوئی آرٹیکل پڑھا ہے یا کسی حالی میں سے سوال کر کے یا کوئی کتاب پڑھ پڑھ کے الحمدللہ لیکن میرے تین سوال ہیں اور میرے کچھ کسیزمز بھی ہیں وہ بھی مطلب کالج سکول کالج میں پڑھتے ہیں اور یہ کیونکہ ایتھیزم کا مسئلہ بہت چل رہا ہے آسکر تو ہم اسے سوال پوچھتے رہتے ہیں اس کے مغالبے تو مجھے جہاں تک ہوتا ہے میں ان سے جواب دیتا رہتا ہوں الحمدلللہ لیکن ایک سوال ہے وہاں جا کے میں اٹھا کے جاتا ہوں اس کا جواب میرے پاس بھی خود نہیں ہے اس کا سوال یہ ہے کہ سب گھوم پھر کے بعد وہاں ہو جاتی ہے سارے جواب دیتا ہوں ان کا یہ رہتا ہے کیا ضرورت پڑھے یہ سب بنانے کی مغالب جیسے میں نے پہلا کوششن بتایا سب گھوم پھر کے بعد وہاں ہو جاتی ہے اس کا سب سے بہتر جواب تو یہ ہے کہ یہ جو کوششن ہے خدا کی حکمت کے تعلق سے تو یہ انسان کی عادت خراب ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے خدا کی ہر حکمت کا علم ہونا ضروری ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا انسان کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کرتا کیونکہ انسان کے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ٹھیک مثلا آپ کیسے بتا سکتے ہیں کسی چیز کا تصور کریں جو ٹائم لیس ہو نہیں کر سکتے ہیں چونکہ ہر چیز جو چیز ہمارے ارگید ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے کسی چیز کا تصور کریں جو فارم لیس ہو شیپ لیس ہو تو اس لیے خدا نے اپنی ذات کی اتنی ہی تفصیلات بیان کی ہیں کہ جتنی تفصیل انسان سمجھ سکتا ہے اور پھر یہ کہہ دیا کہ اس کو مکمل طریقے سے نہیں جانا جا سکتا یہ جگہ جگہ قرآن میں واضح طور سے کہہ دیا گیا اب یہ کہ یہ خدا کی حکمت کے اوپر ایک سوال ہے کہ آخر اس پوری کائنات کو سجانے کی حکمت کیا تھی یہ ہمیں بھی پتا چلنا چاہیے تو گویا کہ ہم اپنے اس ٹیٹس کو بھول کر اپنے آپ کو خدا کے برابر لاکر کھڑا کر رہے ہیں کہ جیسے جو جو کام تو کر رہے ہیں اس کی حکمت مجھے بھی بتا پھر مانوں گا میں تو آپ نے گویا کہ اپنے اس ٹیٹس کو بھولا دیا یہ تو پہلا جواب ہے جو مجھے زیادہ پسند ہے ایک اور جواب دے دیتا ہوں اس کی وجہ یہ اور اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں اس کی پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے اپنا غلام بنایا ہے اور وہ مکمل طریقے سے اپنی پیدائش سے لے کر اپنے مرنے برکے اس کے بعد تک خدا ہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو ہماری حیثیت خدا کے سامنے حیثی ہے جیسے ہماری کوئی حیثیت نہیں لیکن جب ہم دعوے کریں مطالبے کریں خدا سے کہ نہیں ہمیں بھی بتا تو ہم اپنی اس حیثیت سے بڑھ رہے ہیں جبکہ ہمیں اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے یہ اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے پہلی پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ اس کی صفات بھی ہیں اور اس کی صفات کا جو ظہور ہے وہ ہونا ضروری ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر اگر خدا کی صفات کا ظہور نہیں ہوگا تو پھر یہ یہ خدا کے اندر عیب ہے اب یہ جو پوری کائنات سے جی ہے اس کائنات میں خدا کی صفات کا ظہور ہے بھئی اگر کائنات نہ ہوتی تو خدا کی رحمت کا ظہور نہ ہوتا اس کی مغفرت کا ظہور نہ ہوتا اس کی عدل کا ظہور نہ ہوتا اس کی خلق کا ظہور نہ ہوتا اس کی ربوبیت کا ظہور نہ ہوتا یہ ساری ساری صفات ان کا ظہور ہوئی رہا تب جبکہ کائنات بنی اور خدا نے کائنات بنائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کے بنانے کی اس کو کوئی ضرورت تھی بلکہ صفت کا اظہار ایک اچھی چیز ہے اور اس صفت کے ہونے کے باوجود اس کا اظہار نہ ہونا ایک سمجھ لیجئے کہ عائب ہے اور خدا تمام ویوب سے پاک ہے اس لیے اس کائنات کا بننا ضروری تھا ٹھیک جی جزاک اللہ اس میں میں ایک اصولی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی حکمتیں یعنی اسلام کے عامال کی ہیں جو بتائی جاتی ہیں یا اسلام کے عقیدے کی جو بھی حکمت ہیں اگر وہ حکمت قرآن و سنت میں یعنی نص میں نہیں آئی ہے تو وہ جتنی بھی ہو جتنے بھی ذہین لوگوں نے جتنے بھی بڑے لوگوں نے بتایا وہ سب تینٹیٹیو ہوتا ہے وہ سب ڈیفنٹ نہیں ہوتا تو اس میں جو ہے بظاہر یہ کہنا کہ یہ جو حکمت بتا دی گئی ہے یہ ایک ڈیفنٹ وے میں ہے کسی بھی انسان کی بنائی میں اس کی بات نہیں کر رہا جو نص میں آگئے جیسے کہ ہم روزے رکھنے سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے یہ نہ سمیہ آگئی تو یہ تو ڈیفنٹ ہے باقی جو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں ایسا لیے نہیں کرنا چاہے کیونکہ جب آپ نون مسلم سے خاص کر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کے کچھ جوابات لانے پڑتے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ یہ پیچھے ہونا چاہیے کہ اصل ہمارا وہ نہیں اصل ہوئی ہے جو پہلا مقرب مصرم نے بیان کیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹینٹیٹیو ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے پھر اس عمل کو آگے جاری رہتی ٹھیک بہتر زبادست چلیں کافی تاخیر ہو گئی ہے اور ساڑھے تین گھنٹے تین گھنٹے بیس منٹ تو ہوئی گئے تو آج کیلئے اتنا ہی اور انشاءاللہ ایک چھوٹا سوال بس جی یہ صدر کے عذاب کے تعلق سے ہے یہ بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا میرے پاس جواب نہیں تھا اس کا کہ اگر جیسا قیامت کے دن ہوگا سب کے عمال تولے جائیں گے اچھے بورے کے تب ہی فیصل ہوگا ہے کہ کوئی جنت میں جائے گا کوئی جہنم میں جائے گا ٹھیک تو جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو یا تو جنت اس کے لیے جیسے میں پتا ہے جیسے جنت کا باگ بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا تو اس کو تب ہی اس کے جنہ کے جتنے بھی ہیں تو جنت کا باگ بن جانا چاہیے یہ ڈیسیشن نہیں ہے بلکہ یہ اس ڈیسیشن سے پہلے کا ٹریٹمنٹ ہے مثلا ایک آدمی کو اگر کہ اس نے کوئی جرم کیا اور اس کو عدالت میں اس پر کیس چلنا ہے ٹھیک ہے ابھی جرم ثابت نہیں ہوا ٹھیک ہے عدالت کی نگاہ میں جرم ثابت نہیں ہوا چونکہ ابھی تو کیس چلنا ہے لیکن آپ کو خود بتائے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کو جیل میں بھی رکھا جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی زمانت مسترد ہو جائے اس کو خیدیوں کا لباس پہننا پڑے گا اس کو مخصوص گاڑی کے اندر لے جائے جائے گا اس کی آزادی کے اوپر فرق پڑے جائے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ لیکن پھر فیصلہ اس دن ہوگا جو فیصلے کا دن ہوگا کہ بھائی اس نے جرم کیا ہے اب اس کو سزا ملے گی لیکن دیکھئے اس کی جو مشکلات ہیں ان کا آغاز تو اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن اس پر کیس ہوا ٹھیک اس کو دوسری مثال سے دے دیتا ہوں یہ مثال بھی میں نے پہلے دی تھی مان لیجے آپ کو جو ہے ہیڈ اف دی سٹیٹ کسی بیج آف آنر کے لیے نشان امتیاز پاکستان کا یا مثلا کوئی بڑا کوئی انڈیا کا کوئی وہ ہے ایوارڈ وہ آپ کو ملنا ہے تو اب آپ کا جو اکرام اور احترام ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہو جائے گا ایسا نہیں کہ آپ بیل گاڑی میں بیٹھ کر بسوں کے ہنڈل پر لٹک کر آپ صدر صدارتی محل میں جائیں گے بلکہ آپ کو جو ایک بہترین پاسیبل پروٹوکول آپ کے حساب سے ہو سکتا ہے آپ کو شاندار گاڑی میں لائے جائے گا جہازوں کے آپ کے سفر ہوں گے فائیو سٹار میں آپ ٹھہریں گے جب آپ سیکیورٹی میں صدر کے آپ محل میں جائیں گے وہاں آپ کو ایوارڈ سے نوازہ جائے گا تو آپ کا احترام تو گھر سے شروع ہو گیا جبکہ آپ کو بھی دو دن کے بعد پہنچنا ہے صدر کے سامنے جی 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 بہتر سمجھ گا چلیں جی بہت بہت شکریہ آسیم بھائی ایک نالج اسلام صاحب آتف ریان صاحب آپ حضرات نے شروع سے آپ اس میں رہے جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم اب ہماری جو سٹریم ہوگی و انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار ہی کے دن ہوگی بیذن اللہ تعالی تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے مفتی صاحب جی باک اللہ مفتی صاحب مفتی صاحب میں اسی پہ